سائٹ میں بھی دو جگہ سے یہ بھی کل بریک ہو گیا ہے اور بہتی بری کنڈیشن میں ہے لیکن ہم اس کو نیا بنائیں گے اور اس کو پین ہولڈر میک اپ برشز ہینڈ ہولڈر جو دل چاہیا بنا سکتی ہیں جس طرح سے دیکھیں سارے اس کے مینجوڈ ڈیفیکٹس ہیں جو ان کی خامی ہیں اس کو بڑی خوبصورتی سے ہم نے کور کیا ہے سلام علیکم ویلکم ٹو ایف کے آرسن کرافٹ میں فوزیا کمال ایک مگ لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ ایک ڈیمیج مگ ہے جس کا ہنڈل بھی چھوٹا ہوا ہے اور اس کے کلر بھی تھوڑا سا فیٹ ہو گیا اور دیکھیں سائٹ میں بھی دو جگہ سے یہ بھی کل بریک ہو گیا ہے اور بہتی بری کنڈیشن میں ہے لیکن ہم اس کو نیا بنائیں گے اور اس کو پین ہولڈر میک اپ برشز ہینڈ ہولڈر جو دل چاہے بنا سکتی ہیں جس طرح سے دیکھیں سارے اس کے میں نے جو ڈیفیکٹس ہے جو ان کی خامی ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے ہم نے کور کیا ہے یہی چیز میں آج آپ کو سکھاؤں گی اور جس طرح آپ ٹیڈی بیر دیکھ سکتی ہیں میں نے ہینڈل جہاں بریک ہوا ہے وہاں میں نے اس ٹیڈی بیر کو لگایا ہے اور ساری چیزیں بنیئے ٹیڈ انڈو سے اگر آپ ہی ٹیڈی بیر سکھنا چاہتی ہیں تو ضرور بتائیے گا وہ میں ضرور سکھاؤں گ لیکن آج میں آپ کو یہ فلاور بنانا سکھاؤں گے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مگ ہے تو جلی سے تیار ہو جائیں کیونکہ آج ہم بڑے انٹرسٹنگ ویڈیو بنانے والے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سو لیٹس اس مگ کو سب سے پہلے ہم کلر کریں گے میں بلیک اسپری کلر کروں گی آپ کے مرضی آپ ایکریلک کلر کر لیں یا پھر اسپری کر لیں تو جلی سے ہم بلیک اسپری کر کے لاتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ آگی کیا کرنا ہے مگ کو دیکھیں ہم نے بلیک اسپری کر دیا ہے اور میں ک چھوٹا ہوا ہے اس کو کور کروں گی کیونکہ یہ بہت بورا لگ رہا ہے تو میں کسی باول میں اس کو رکھ دوں گی تاکہ ہمارا ہلے جولے نہیں بکل سموت رہے تو دیکھیں میں نے یہ لائٹ پرپل یعنی لیونڈر کلر میں نے لیا ہے اور میں اس کو کٹر سے کٹ کروں گی اور سب سے پہلے ہمیں ایک سرکل لینا ہے آپ چاہے کٹر لے لیں یا پھر آپ کے پاس کوئی بارٹل کیپ ہو سائز آپ کی مرضی کس طریقے سے بھی سائز دے سکتی لیکن میں چونکہ تھوڑ سا بڑا بناؤ ہوں گی تو اس لئے میں نے یہ کٹر لیا ہے تو اب میں اس کو رول کر رہی ہوں بہت ہی تھن رول کروں گی اور اپنے جیسے میں رولر سے کر رہی ہوں یہ میں نے مسکارہ کا لیا ہے آپ بھی باڈی سپری کسی چیز کا لے سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ کٹ کر لیا ہے ایک سرکل اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی تھن لیا ہے اس کا اور یہ میں نے الگ رکھ دیا ہے اب جو ہمارا باقی یہ دیکھیں کہ لیو ہے بہت چھوٹا سر ٹائنی لیف کا کٹر ہے یہ اور آپ اسے بنا سکتی ہیں اور میں آپ کو جو سلبر فائل ہوتا اس سے بھی بتاؤں گی کہ آپ اس سے بھی بنا سکتی ہیں یہ ٹائنی لیف کٹر تو دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے لیف کٹر کٹ کر رہی ہوں اپنے اسے ہی ٹائنی لیف کٹر سے اور ٹوٹ پک سے میں امپریشن دوں گی یہ دیکھیں کہ میں اپنے فنگر پر رکھتی جا رہی ہوں تھوڑا سا پریس کر رہی ہوں اور بھی سینٹر سے ٹوٹ پک کی ہیلپ سے اس کو تھوڑا سا پریس کر رہی ہوں پریس کرنے سے ایک ایفیکٹ آ جائے گا سینٹر میں اور پہلے دیکھیں میں ٹوٹ پک سے اپنے لیف کو جو ہمارا تھوڑا سا چوڑا لیف ہے اس کو میں تھوڑا سا سپریٹ کر رہی ہوں اب جہاں ہمارا دیکھیں یہ والا پارٹ ہے جس میں ہمارا ایک ہینڈل پوٹ گیا ہے تو ہینڈل کے دیکھیں دو نشان ہے تو سب سے پہلا جو اوپر والا نشان ہے اس پر میں وائٹ گلو لگا رہی ہوں اور جو ہم نے سرکل کٹ کے ہے اس پر بھی لگاؤں گی وائٹ گلو اور پھر اس پر ہم اس پر جو ہم نے پہلے اپنے کپ میں لگایا ہے اس پر میں ہم اٹیچ کر دیں گے گلو ہم زیادہ لگا رہے ہیں کیونکہ جب ہم اس میں چھوٹے چھوٹے یہ اپنے لیوز ڈالیں گے تو یہ ہیوی ہو کے کہیں یہ نیچے گرنا جائے اور اپنی فنگر سے اچھے سے دبا لیں گے تھوڑا سا اوپر چڑھا کے میں لگاؤں گی کیونکہ جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو میں باٹل کی طرف ٹرن کر دوں گی کپ یا مگ آپ باٹل کسی میں بنا چاہے تو ہم تو مگ بے بنا رہے ہیں تو میں مگ اندر کی طرف میں اس کو فولڈ کر دوں گے تاکہ ہمارا نیچے گریں گے اب سائیڈ میں میں وائٹ گلو لگا رہی ہوں اور یہ جو ہم نے لیف کٹر کٹ کے آئے جو پوائنٹڈ پارٹ ہے لیف کا وہ ہم اندر کی طرف رکھیں گے اور جو ہمارا تھوڑا سا بروٹ چوڑا پارٹ ہے وہ ہم باہر کی طرف رکھیں گے تھوڑا سا ہم اوپر جو باہر کی طرف رکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم ٹرن کریں گے تاکہ ایک نیچرل لک لگے نا بکل سیدھا سیدھا سہنا لگے آپ جب بھی نیچرل فلاورز دیکھتے ہوں گے تو اس کے کوئی پتے جو ہوتے ہیں وہ ٹیڑے ہوتے ہیں کچھ مڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی طرح ہم نیچرل ایفیکٹ دینے کے لیے چاروں طرف ہمیں دیکھیں یہ لیف جو ٹائنی لیف کہہ سکتے ہیں وہ لگا دیا پھر دوبارہ ہم اس کے اوپر اور ایک لیئر دیں گے پھر ہمیں تھرڈ لیئر دینا ہے تاکہ سینٹر میں بس چھوٹا سا پارٹ بچے تو ہم تین لیئر دیں گے اور وہ ہی وائٹ گلو کے ہلپ سے ہم چاروں طرف اس کو کبر کر لیں گے یہ بھی کہ ہم نے کبر کر لیا تین لیئر ہم نے دیا ہیں اور اسی طرح اوپر والا پارٹ کو تھوستر تن کرتے چلے جا رہے ہیں اب ہم یلو اڈا لیں گے اور اسی طرح اس کو رول کریں گے اور اسی ہی ٹائنی کٹر سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم ٹائنی کٹر سے اس کو کٹ کر رہے ہیں اور برکل ایس اپنے ٹوٹ سے ایفیکٹ دیں گے سینٹر میں یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹر میں ہم ایفیکٹ دیں گے اور پھر جو ہمارا پارٹ بچا ہے اور لیمینڈر کلر کے لیوز کے سینٹر میں وہاں ہم اس کو اٹیچ کرتے گے یہ لو کو اسی طرح سائیڈ میں ہم وائٹ گلو لگائیں گے اور ون بائی ون اسی طرح ہم ٹائنی لیوز کو اٹیچ کرتے جائیں گے جو ہمارا نیرو پارٹ ہے وہ ہم اندر کی طرف رکھیں گے اور جی طرح سے براؤٹ پارٹ ہے وہ ہم باہر کی طرف رکھیں گے جس طرح سے ہم نے اپنے لیمینڈر کلر کے فلاورز کو اٹیچ کیا ایس ایسی ہم یلو کلر کے فلاورز کو بھی اٹیچ کریں گے اس کو بھی پورا کور کر لیں گے اور یہ دیکھیں سینٹر میں جو ہمارا بچا ہے یہ لڑک رہا ہے اگر خیال سے ابھی یہ بلکل رو ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا ڈو لیں گے اور سینٹر میں اس کو پریس کر دیں گے تھوڑا سی یہ تھک ہوگا ہمارا بول لیں گے چھوٹا سا یلو ڈو کا اور اپنی فنگر سے دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا پریس کر کے اب میں اپنے ٹوپک کی ہلپ سے اس کو پوک کر رہی ہوں دیکھتا سے ایک ایفیکٹس آئے گا ابھی دکھاتے ہوں کیسا یہ دیکھیں ہم نے فلاورز تو تیار کر لیا ہے اور سینٹر میں دیکھیں ہم نے ٹوپک سے اس کو پینچ کیا تھا پوک کیا تھا تو اس طرح سے ایک ایفیکٹ آ گیا اب ہم اس کے ایک تنہ بنائیں گے کیونکہ نیچے بھی ہمارا ہینڈل کے جو نشان ہے وہ ہے تو اس کو بھی ہمیں کور کرنا ہے تو میں گرین ڈو لوں گی اور اس کو تنہ بناؤں گی تو تھوڑا سا میں نے موٹا ڈو لیا ہے اس کو بھی کل ایک رول کیا ہے ایک لمبا سٹریپس کی شکل میں تو وائٹ گلو لگا رہی ہوں اور دیکھیں میں نے جو لیو ڈالا ہے ٹائنی اس کو تھوڑا سا اٹھا کے اوپر کی طرف میں لگا رہی ہوں تاکہ ایک نیچرل لک لگے یا نہ لگے کہ فلاور کے نیچے ایک ٹہنی چلی آ رہی ہے تو میں نے پرپل جو ہمارا ٹائنی لیو بنایا ہے اس کو میں نے دو کو بھی کل اٹھایا ہے اوپر اور اس کے اندر میں نے اس گرین تنے کو انسٹ کیا ہے وائٹ گلو کے حد سے اب دیکھیں ٹوپک سے میں ایک افیکٹ ڈال رہی ہوں جیسے نیچرل تنہ لگتا ہے نیچرل ہماری ڈنڈی ٹہنی ہوتی ہے وہ میں دے رہی ہوں اگر آپ کے پاس ٹول نہیں ہے تو آپ بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں اپنے ٹوپک کے ہلپ سے اب میں دو لیوز لگاؤں گی بس ہمیں دو ہی لیوز لگانا ہے زیادہ نہیں لگائیں گے تو میں نے بہت خوبصد کٹا رہے ہیں دیکھیں تھوڑا سا ویوی لیوز ہے یہ بھی بڑا نیچرل لیوز کے افیکٹ دیتا ہے تو میں گرین ڈو کو رول کر رہی ہوں اس کو بھی ہمیں تھن لو رول کرنا ہے یہ دیکھیں ہم رول کر رہے ہیں تھن رول ہمارا ہو گیا اور یہ کٹر سے دیکھیں میں کٹ کر رہی ہوں بہت ایزیلی کٹ ہو جاتا آپ کے پاس کٹر بھی ہوں گے لیوز کے کٹر بھی ہوں گے یا پھر میں نے آپ لوگ کو فنگر سے بھی بنانا سکھایا ہے لیوز آپ ڈروپ بنا کے اس کو پریس کریں اور پھر ٹوٹپک سے ایمپریشن دے دیں جس طرح سے دیکھیں میں ایمپریشن دے رہی ہوں تو میرے ایمپریشن جو ایفیکٹ تھا وہ پتہ نہیں مجھ سے کہاں مس ہو گیا مل نہیں رہا ہے بہنا اس سے بہت اچھے ایفیکٹ پرتا ہے لیکن کوئی بات نہیں جب ہمارے ہاتھ میں ہونا رہے تو ہمیں کسی بھی ایفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے ہاتھ سے ایفیکٹ دے دیں گے یہ دیکھیں یہ میں لیوز لگا رہی ہوں دو اور لیوز کے اوپر والے پارٹ کے بھی تھوڑا سا ٹرن کروں گی جس طرح سے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ نیچرل ایفیکٹ کھانا چاہیے آپ جب پودوں میں یہ درختوں پر لیوز دیکھتے ہیں تو کوئی ڈیفرنٹ شیپس کا ہوتا ہے یعنی کوئی مڑا ہوا ہوتا ہے کوئی ایسی لٹکا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں بھی ایفیکٹ دینا ہے ایک نیچرل لک دینے کے لیے مطلب ٹوٹ گیا تھا تو دیکھیں میں یہ گرین ڈو کو چاروں طرف لگا رہی ہوں یہ جو ہم نے تنہ لیا تھا وہی گرین ڈو ہم نے لیا ہے لیوز جس سے بنایا تھا اس کے چاروں طرف لگا کے میں تو ٹول سے ایفیکٹ دے رہی ہوں آپ ٹوٹ پک سے ایفیکٹ دے دیجئے گا اور جب آپ اپنی ٹیبل پر رکھیں گے پین ہولڈر کی شکل میں یا پھر میک اپ برش کے شکل میں تو بہت خوبصورت لگے گا کیا بھی اید آ رہی تو آپ چیزیں بنا کے رکھ دیں اور سیل کر سکتی ہیں اچھا ایڈیا ہے نا تو اب دیکھتے ہیں تیار ہو کے یہ کیسا لگتا ہے مگ کو دیکھیں ہم نے کتنا خوبصورت بنا دیا ہے فلاورز کے ساتھ اب کہیں سینے لگ رہے کہ یہ وہی مگ ہے جو ہمارے کتنا ڈیمش تھا کلر کتنا فیڈ ہو گیا تھا کتنی جگہوں سے ہمارے ٹوٹ گیا تھا تو اس طرح آپ بھی بنا سکتی ہیں اپنے ٹیبل سٹینڈ پہ رکھئے پین ہولڈر بنائیے اپنے میک اپ کے برشیس رکھ سکتی ہیں پینٹنگ کے برشیس رکھ سکتی ہیں گفٹ رکھ سکتی ہیں یا پھر واش روم میں ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ برشیس کے سٹینڈ بھی بنا سکتی ہیں ہے نا زبطس آئیڈیا مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تھینکیو ویڈیو